دہشتگرد حملوں میری رائے میں امریکہ کے اندر سے دہشتگردی کے خطرے میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہمارے دشمن کا اس بات سے واقف ہونا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے دفاع کو کس قدر مضبوط بنا لیا ہے یہ امریکی سینٹ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمن سینئر امریکی سینٹر جو لیبرمن ہے سینٹر لیبرمن گیارہ ستمبر کے دس سال بعد دہشتگردی کے خطرے کے حوالے سے واشنگٹن ڈی سی میں مناقض ہونے والے ایک مذاکرے سے خطاب کر رہے ہیں ان کی رائے میں یہ حقیقت کہ اس وقت دہشتگرد امریکہ کے اندر موجود انتہا پسند اناثر کا سہارا لے کر اسے نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ نے باہر سے نائل الیون جیسی کسی دہشتگردی کے خطرے کے خلاف اپنے دفاع کو انتہائی مضبوط بنا لیا ہے مجھے یقین ہے کہ آج امریکہ میں گیارہ ستمبر جیسے کسی منصوبے پر عمل درامت کو روکنے کی پوری صلاحیت موجود ہے کیونکہ آج ہم کسی ایسے منصوبے کے بننے کے دوران ہی اس کا سراغ لگا لینے اور دہشتگردوں کی گفتگو سن لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں 11 ستمبر کے ریکارڈ سے سامنے آنے والی سب سے پریشان کھن بات یہ ہے کہ اس وقت اس منصوبے کے بارے میں معلومات امریکی حکومت کے مختلف اداروں کے پاس موجود تھیں یہ اگر کسی ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی تو دہشتگردوں کے ارادوں کا پتہ چل جاتا اور ہم انہیں روک لیتے آج یہ معلومات ایک جگہ پر موجود ہیں اور ہم پہلے سے کہیں بہتر دور پر تیار ہیں تاہم سینیٹر جو لیبرمن کے خطاف سے کچھ ہی دیر پہلے انتہا پسند سوچ اور دہشتگردی کے تعلق پر اس پینل ڈسکشن کے شرقہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کارکردگی سے کچھ اتنے مطمئن نظر نہیں آئے ہمارے انتہا پسندی اور اس کے اثر کو سمجھنے پر غیر ضروری توجہ دینے سے دہشتگردانہ سوچ کو سمجھنے کی کوششیں متاثر ہوئیں یہ دہشتگردی کے موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف اور نفسیات کے اسوشیٹ پروفیسر ڈاکٹر جان ہارگن ہیں ان کی رائے میں دہشتگردی کو جنب دینے والے عوامل کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے عمل میں انتہا پسندی کے نظریے کے اثر کو غیر ضروری طور پر اہمیت دی گئی اور نتیجتاً آج ماہرین کا خیال ہے کہ وہ ان سماجی اور نفسیاتی عوامل کے بارے میں انتہائی کم جانتے ہیں جو کسی فرد کو دہشتگرد بنانے کا باعث بنتے ہیں لیکن کیا اسے دہشتگردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی بھی متاثر ہوئی یونیورسٹی آف میریلینڈ کے معاشرتی نفسیات کے پروفیسر ڈاکٹر آری اے کرگلنس کی القاعدہ کے بڑے رہنماؤں کی حالی میں ہونے والی ہلاکت کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ کسی حد تک یقین ہے جہاں تک طاقت کے استعمال کے محصر رہنے کی بات ہے تو یہ جنگ کامیاب رہی ہے تاہم میرا نہیں خیال کہ فوجی ذرائے اس جنگ کے خاتمے ہمیں مدد دے سکتے ہیں ابھی ایسے لوگوں کے دل و دماغ جیتنے کی اہم جنگ لڑنا باقی ہے جو اس جنگ میں دہشتگردوں کے آلائے کار بن سکتے ہیں دہشتگردی کے مضمون کے ماہر جیرڈ باکمن کی رائے میں دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتنے کی کوششیں جلد ہی ایک نئے مرحلے سے دوچار ہونے والی ہیں ایک ایسی صورتحال جب آپ القائدہ کی لیڈرشپ کا خاتمہ کر چکے ہیں اور جب کسی مرکزی قیادت کی قیر موجودگی میں وہ ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر لے گی تو پھر ایک نظریہ سے آپ کس طرح نمٹیں گے اور میرا نہیں خیال کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں سنیٹر جو لیبرمین کی رائے میں دہشتگردی کے خلاف جنگ کے مستقبل کے کسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے کسی بھی فارمیولے کا اہم جزف عالمی طاقتوں کا اتحاد ہے آنے والے سالوں میں ہمیں اور ہمارے حلیفوں کو اترا ہی متحد مستحقم اور بدلتے ہوئے خطرے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے جتنا کہ گزشتہ دس سال کے دوران ہم رہے ہیں آئیشہ خالد اردو ویو اے واشنگٹن گیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ میں جن اداروں کو سب سے زیادہ تبدیلیوں سے گزرنا پڑا وہ یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں دہشتگردی کے اس واقعے کے بعد امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور ان کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے نئے اختامات کیے گئے مزید تفصیلات عبدالعزیز خان سے مائیکل ہیڈن بتاتے ہیں کہ گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے حملے کے وقت وہ اپنے دفتر میں موجود تھے وہ امریکہ کی قومی سلامتی کی ادارے کے سربراہ تھے جس کا مقصد الیکٹرانک کمیونکیشن کو مانٹر کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو سی آئی اے کے ڈیریکٹر جورج ٹینٹ کا ایک ضروری فون آیا الکایدہ کے ہر نیٹورک پر ایک دوسرے کو مبارک بات دی جا رہی تھی میں نے کہا کہ جورج میرے پاس کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ہے مگر یہ صاف ظاہر ہے کہ ایسا کس نے کیا ہے ہم سب جانتے تھے کہ یہ الکایدہ نے کیا ہے لیکن اگر سب جانتے تھے تو پھر اسے روکنے میں کیوں کامیاب نہ ہوئے ہم نے منصوبے بنتے دیکھے ہم نے ان کے نیٹورک کی بات چیپ بھی سنی ہم نے الکایدہ کے سلز میں کسی بڑی خبر کا انتظار بھی محسوس کیا مگر ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حملہ یہاں ہوگا نائن ڈیلیون کمیشن نے انٹیلیجنس کی اس ناکامی کی تحقیقات کی اور پھر اندازہ لگایا کہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس مختلف قسم کی معلومات تھی مگر کسی نے ان کو ایک ساتھ جمع کر کے نہیں دکھایا انٹیلیجنس کے حکام جو لفظ استعمال کرتے آئے ہیں وہ یہ کہ وہ ڈاٹس یعنی وہ نقطوں کو ملا نہیں سکے کیونکہ انہوں نے حاصل کی ہوئی معلومات میں ایک دوسرے کو شریک نہیں کیا تھا نائن ڈیلیون کمیشن کی تجویز پر دو ہزار چار میں کابینہ کی سطح پر ایک نیا عوضہ نکالا گیا جس کا مقصد امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کوششوں کو منظم کر کے ان کی معلومات ایک جگہ کرنا تھا یہ عوضہ امریکہ کے خفیہ معلومات کے شعبے کے ڈیریکٹر کا تھا اس پر ڈینس بلیر سن دو ہزار نو سے دو ہزار دس تک فائز رہے وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ معلومات کی کمی کا نہیں بلکہ ان کے زیادہ ہونے کا تھا اس دفتر میں اتنی زیادہ معلومات آتی تھی کہ عملہ اور مشینیں ان میں سے ضروری معلومات نہیں چن پاتے تھے اس مسئلے کو مزید حل کرنے کے لیے کانگریس نے انزداد دہشتگردی کا قومی ادارہ نیشنل کاؤنٹر ٹیروریزم سینٹر بھی قائم کیا جس میں امریکہ کی تمام قومی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے اپنے اداروں کی جمع کی گئی معلومات ایک جگہ اکھٹا کرتے تھے مائیکل لائٹر سن دو ہزار سات سے لے کر اس سال مائی تک اس ادارے کے سربرا رہے انزداد دہشتگردی کے شعبے میں جو لوگ آگے کام کر رہے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کونسی معلومات ضروری ہیں ان سب کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اکثر آپ کو بہت بعد میں جا کر پتا چلتا ہے کہ کونسی اطلاع کس منظوبے کو ناکام بنانے کے کام آئی بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسامہ برلادن کی ہلاکت اور پاکستان میں مسلسل دباؤ نے القاعدہ کو تقریباً ختم کر دیا ہے مگر لائٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں القاعدہ کا مرکز ختم ہونے کو ہے تو اس کی شاخیں دوسرے علاقوں میں آج بھی پھل پھول رہی ہیں ارب ممالک میں اس قسم کی تنظیمیں سومالیا میں السباب اور دوسرے علاقوں سے اٹھنے والے دہشتگردی کے گروہ جو القاعدہ کے نظریات پر چل رہے ہیں آج اتنے ہی خطرناک ہیں جتنی القاعدہ رہی ہے نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر ڈینس بیر کہتے ہیں کہ آج امریکہ کو خطرہ دہشتگردی کے چھوٹے منصوبوں سے ہے میرے خیال میں گیارہ ستمبر جیسے بڑے حملے جن میں مختلف ٹیمیں ملوث ہوں ان کا اب ہم سراغ لگا سکتے ہیں مگر چھوٹے ایک یا دو افراد کی طرف سے کیے گئے حملے ایسے ہیں جن کو پہلے سے پکڑنا مشکل ہے ان سے کافی نقصان ہو سکتا ہے انٹیلیجنس کے مائرین کا کہنا ہے کہ اس شعبے میں اتنی ترقی ہونے کے باوجود سو فیصد یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ دہشتگردی نہیں ہوگی ان صداد دہشتگردی کا شعبہ جس کا میں حصہ رہا ہوں پوری محنت سے دن رات کام کرتا ہے ہمارا کام دن کے چوبیس گھنٹے ہفتے کے ساتوں دن اور سال کے تین سو پینسٹ دن جاری رہتا ہے مگر ہم کتنی بھی مہارت حاصل کر لیں معلومات کا کتنا ہی تبادلہ کر لیں اپنی ٹیکنالوجی بہتر بنائیں یا دوسری زبانیں اور ثقافتیں سمجھ لیں غلطی کا امکان پھر بھی ہوتا ہے 11 ستمبر کے بعد جیسے خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے طریقے بدلے اسی انداز میں دہشتگرد تنظیموں نے بھی اپنے حربے تبدیل کرنے شروع کر دیئے ہیں لیکن انٹیلیجنس آفیسرز کی جد و جہد جاری ہے گیری تھامس کے ساتھ عبدالعزیز خان اردو ویوئے یہاں پر ایک بریک اور بریک کے بعد 11 ستمبر کے حملوں کے بعد اسلام قبول کرنے والی ایک ایسی امریکی خاتون سے ملاقات جو اس دہشتگردی میں اپنے کئی پیاروں سے محروم ہو گئی تھی ہمارے ساتھ رہیے گا